اے لوگو تم ڈرو اللہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے سے ڈرنے کا حکم فرمایا لیکن علماء کے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے پر خد آئیت کریمہ نازل فرمائی یہ علماء کی فضیلت بیان کرنا مقصد ہے کئے لوگو جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ادا کر دیتے ہیں وہ علماء یہ علماء کی فضیلت علماء کی افضلیت علماء کی برطری بیان کرنا مقصد ہے تاکہ دنیا جان لے کوئی بندہ فقت کا انجینئر بن جائے وقت کا ڈوکٹر بن جائے اگر آگے بڑھ کر کے وقت کا پرائم منشٹر بھی بن جائے لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں اگر مرتبہ اور شان کسی کی بلند ہے تو یہ علماء ہے جن کی عصد و عظمت بارگاہ ہے اللہ تعالیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ علماء کی فضیلت بیان کر کے ہمیں یہ ذہن دے رہا ہے پروردگار عالم ہمیں اس طرف رغبت دلا رہا ہے کہ لوگوں فضیلت علماء کی زیادہ ہے برطری علماء کی ہے تو تم بھی کوشش کرو اپنے بچوں کو عالم بنا بے شک شبان عظم تم بھی کوشش کرو تمہارے بچے علم دین کی دولتیں حاصل کریں اور جب دین کی دولتیں بچہ حاصل کرتا ہے تو اللہ کی قسم جس کا بیٹا حافظ قرآن بن جائے عالم دین بن جائے اگر بعمل ہوتا ہے تو وہ بچہ دنیا میں بھی اس کے لئے اللہ اللہ سارا بنتا ہے اور مرنے کے بعد جب قیامت بجائے گا تو جنت بجانے کا سامان بنتا ہے وائی 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 نواز 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 شبان اللہ شبان اللہ بے شک بے شک لیکن ہم اس طرف توجہ نہیں کرتے ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں دن با دن دن با دن ہم علم سے دور علم دین سے دور دین سے دور ہمارے چہرے ایسے کے احساس ہوتا ہی نہیں کہ ہم مسلمان ہیں ہمارا لباس ایسا کے احساس ہوتا نہیں کہ یہ لباس پہننے کے بعد بندے کو دیکھو تو نہیں پتا لگتا یہ مسلمان ہے کہ کوئی اور ہے اور اس پر بات اور میں ایک جملہ ارز کروں گا بات آگئی تو یہ علمہ میں ارز کروں گا وہ جس کا لباس سلامی نہ لگے امام صاحب گزر کے جائیں سلام نہ کریں تو اعتراض ہوتا ہے امام صاحب نے سلام نہیں کیا جبکہ فاسق کو تو سلام کرنا ہی نہیں چاہیے لیکن لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے سلام کیا بھی جاتا ہے کسی کو دیکھنے کے بعد یہ معلوم ہی نہیں ہو پاتا یہ مسلمان ہے تو پھر اعتراض کیوں اعتراض تب کرو جب تمہارا چہرہ اسلامی ہو لباس اسلامی ہو تم دیکھنے کے بعد یہ محسوس ہو جائے کہ واقعی کوئی مسلمان آ رہا ہے کوئی نبی کا سچا غلام آ رہا ہے تب کوئی سلام نہ کرے تو اعتراض کرو لیکن تمہارا چہرہ ومبئی کے گنٹوں کے جیسا ہو تو اعتراض کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے ناری تقدیر ناری رسالت ناری غوصیت کشن دستار وندی بس لکے اعلیٰ حضرت سرزمین بڑا بڑا ناری تقدیر زندہ بات زندہ بہت اندہ ویانا سبحان اللہ زندہ ویانا جب ہم علم دین سے دور ہوئے نا تو نقصان کیا ہوا ہمارا نقصان کیا ہوا جب علم دین سے دور ہوئے تو دین سے دور ہوگے اگر دین سے قریب ہونا ہے تو پہلے علم دین سے قریب ہونا پھوڑے گا اور جو علم دین سے قریب ہو جاتا ہے اللہ کی قسم وہ بندہ دین سے بھی قریب ہو جاتا ہے وح وح زندہ بہت زندہ بہت شبان اللہ اور علم دین یہ وہ عظیم دولت ہے جو تمہیں اللہ سے بھی قریب کر دیا گیا لیکن نہیں ہم علم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور نقصان کتنا بڑا ہو رہا ہے معاشرے میں آپ دیکھیں ہمیں نماز کا طریقہ نہیں پتا لوگ وضو کرتے ہیں تو انہیں وضو کا طریقہ نہیں پتا ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں آخری کیا کر رہا ہے وضو میں جیسے یہ کریں وہ اسی میں کروں نمازیں پڑھتے ہیں تو دیکھتے رہتے ہیں اور کچھ تو ایسے دیکھتے ہیں جا کر کہ کچھ داری والے بزرگ ملے ہیں نوزمان جاتے ہیں تو ان کے برابر کھلے ہو کر پڑھیں گے اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ ان داری والے بزرگ کو بھی نہیں پتا کہ آخر میں پڑھنا کیا ہے یہ حال ہے ہمارا یہ قیفیت ہے ہماری ہم غور کریں ہم غور کریں کہاں پہنچ گئے ہم دنیا ہمیں ہمیں دنیا مٹانا چاہتی ہے دنیا ہمیں تباہ کرنا چاہتی ہے اور ہم خواب غفلت میں ہیں ہمیں احساس نہیں ہم صرف یہ سوچ رہے اور ہم میں 80% لوگوں کا حال تو یہ ہے صبح کو نکلو کما کر کلاو شام کو بھاؤ سو جاؤ پھر صبح اٹھو کمانے چلے جاؤ کوئی مطلب نہیں نہ دین سے نہ علم دین سے نہ نماز سے نہ روزے سے نہ ملت سے کہ آخر کیا ہوگا اس قوم کا کوئی پرواہ نہیں کرتا اور جو قوم کی پرواہ کر کے اپنے قدم کو آنکے بڑھاتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ اس کی دنیں کھیجنے پر لگ جاتے ہیں ایسا ہو رہا ہے لیکن ہم خواب غالت میں ہر جگہ ہمیں مارا جا رہا ہے ستایا جا رہا ہے ہم جب دین سے دور ہوئے نا تو ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے نبی کی سنتیں کیا ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا تھا نہیں جانتے ہم میں ارز کروں آج ایک معاشرے میں بہت بری بوا جو پھیلی ہوئی ہے نا وہ ہے طلاق سب سے زیادہ آج طلاق ہوتی ہیں آج آپ آج سے بیس تیس سال پہلے کہاں سنتے تھے طلاق ہوتی ہیں بزرگ بتاتے ہیں کہ پہلے کوئی طلاق ہوتی ہی نہیں تھی کئی اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ کوئی طلاق ہو جاتی اور آج تو بھر بستی میں کا ایسا معاملہ مل جاتا ہے وہ طلاق ہوتی ہیں وجہ کیا ہے پٹتی نہیں معاملات نہیں ملتے تو یار معاملات تو نہیں ملیں گے چونکہ جو آنے والی لڑکی آئی اس کا مزاج بھی تو آپ سے الگ ہو سکتا ہے آپ کا مزاج اس سے الگ ہو سکتا ہے ضروری نہیں کہ ہر چیز مل جائے اور لوگ یہ سمجھتے کہ ہمارے حق تو بہت ہے عورتوں پر سب کچھ ہمارا ہی ہے جیسا کہ باقی مردوں کا حق بہت ہے بیان فرمایا گیا کہ اگر عورت مرد کے جسم سے نکلنے والا پیپ اور خون زبان سے چاٹ کر کے صاف کر دے تب اس کا حق ادا نہیں کرتا آقا کریم نے اشارت فرمایا کہ اگر شوہر آواز دے اور بیوی چولے پر بیٹھی کوئی کام کرتی ہو عورت کو چاہیے کام چھوڑ دے پہلے شوہر کی بات پہا کر دے سن لے میں ارز کروں گا چھوڑے کا ایسے کے چھوڑ کیا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عورتوں کے لیے سب سے اہم کام چھوڑے پر ہی ہوتا ہے اتنا اہم کام وہ کھانا بنا رہی ہے ہنڈی جو چھوڑے پر آدھا بن چکا ہے تب بھی چلی جائے شوہر نے بنایا تو پہلے اس کی بات سن یہ حق ہے لیکن وہیں آپ نے عالمہ کی زبانی سنا ہوگا کہ جہاں عورت کا یہ حق ہے وہیں مرد کا بھی عورت جہاں مرد کا یہ حق عورت پر ہے وہیں عورت کا بھی تو حق ہے عورت کے بھی تو کچھ حقوق ہے عورت تو آئی آپ کی گھر میں اس کا مزاج ہو سکتا ہے تو آپ برداشت کریں ضبط کریں کوشش کریں کہ آپ اس کو اپنے مزاج میں یا اپنے کو اس کے مزاج میں ڈھال لیں اور اگر تھوڑا تھوڑا دولوں ضبط کریں گے تو کمپرومائز ہو جائے گا طلاق کی نوبت نہیں آئے گی ایک جملہ میں عورت کروں گا بات آگئی تو میں تھوڑی سی بیان کر کے اپنی بات کو بہت جلدی ختم کر دوں دیکھو جب نئی دیں شادی ہوتی ہیں شادی کے بعد ایسا بھی ہوتا ہے وہ لڑکی جو آنے والی آئی آپ کے گھر میں آ کر کے پہلی بار اس کا آنا ہوا آپ کو نہیں جانتی آپ کے معاملات سے واقف نہیں وہ آپ کے دھر کے حالات سے واقف نہیں وہ اپنے بہن کو بھائی کو دوستوں کو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے آتی ہے ہو سکتا ہے کہ آنے کی بعد ایک دم اس کا دل آپ کی بھر میں نہ لگی اور ہو سکتا نہیں حضرت ہوتا ہے ایسا ہوتا بھی ہے کہ ایک دم دل نہیں رکھتا چونکہ باپ کو چھوڑا ماں کو چھوڑا بھائی کو چھوڑا پہن کو چھوڑا تمام تر عزیزوں کو چھوڑ کر کے آئی اور سنو بیاں وہ گھر چھوڑا ہے جس گھر کے اندر اپنی زندگی کے اٹھارہ بیس سال گزارے جا بچپنا گزرا جوانی آگئی وہ چھوڑ کر کے آ رہی ہے تو یقیناً ہو سکتا ہے کہ اس کا دل نہ لگے اور ہوتا بھی ہے تو چاہیے کہ کبھی کبھی آپ کوشش کریں اس طور پر کہ اس کا دل آتے دھر میں لگ جائے کبھی باہر سے کام سے آ رہے تو اس کے لیے کچھ لے آئیں کبھی باہر سے کام سے آ رہے اس سے کیا ہوتا ہے محبتیں بڑھتیں بڑھتیں کبھی کچھ لے کر کے آئیں گے تو اس سے محبتوں میں اضافہ ہوتا ہے لیکن یہی پر میں ایک بات اورنس کروں گا یہ بھی ہے مسئلہ حضرت ایک آدمی بیچارہ تین سو روپے کماتا ہے تین سو روپے کمانے کے بعد وہ سب کے لیے تو لانی اب لائے گا تو ایک بندے کے لیے لے آئے اب وہ بیس تیس پچاس روپے خرچ کر کے کچھ لائے اور لا کر کے کھا لے اور وہ جو اس کا بچا ہوا کچھ رہا ہے وہ جشٹ بین میں ڈال دے تو صبح صبح جب اس کی بہل اٹھتی ہے توڑ کر کے سب سے پہلے نظر اسی پر 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 اوہ چیکر امی بھئیہ تو نکل گئے ہاتھ سے ان پہ تو کرا دیا کسی نے یا کیلے کیلے لا کے کھا رہے ہیں بھابی کے ساتھ امم آکے کہہ رہی ہے یہ بات تو صحیح کہہ رہی ہے یہ تو گیا یہ تو نکل گیا یہ تو نکل گیا یہ تو نکل گیا اوپر سے آ جاتی خالہ تو خالہ کے طور تیور مدلے ہوئے آپا تو نہیں جانتی بہت تگڑا کرایا ہوا ہے اور اس کے سوچرالیوں نے کرایا اور اس کے بعد چلو کرایا ہوا کٹھا دے تو لے کے جا رہے ہیں تو کٹنے والے بھی ایسے ایسے ڈکیت بیٹھیں وہ جے میں کٹتے ہیں وہ جاتے ہی کہتا ہے ایسا ہے پہلے تو پانچ ہزار لے گئی ہو کرایا ہوا بہت تگڑا میں کٹنوں ہوا ایسا کٹنوں ہوا کبھی کو کٹرائی نہیں سکتا وہ پانچ ہزار ایک بار لیتا ہے کہتا ہے ساتھ نہیں گئی اتارا ہوا اور یہ جاتے جاتے نہیں گئی کہ کٹ کے ادھر پھیکا ادھر پھیکا ایک کٹ کے اس کے پیٹ پر بڑھتا ہے اب وہ ہو جاتا ہے چونکہ وہ میل کٹتا ہے تو کہتا ہے دیکھو کٹت تگڑا کرایا ہوا ہے کالا کالا نکلے یہ حال ہے یہ ہم کرنے دھرنے میں لگ گئے صرف آج بھی اگر علماء سے قریب ہو جاؤ کہ اللہ کی حسم اللہ تعالی دنیا اور آخرت دونوں چھکر دے اور یہ کرایا دھرایا کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہے یہ لیکن ہم صرف اسی میں لگے ہوئے کرا دیا ہے کرا دیا ہے اور ایسے ایسے کٹنے والے بیٹھے جنہیں اس تنجا کرنے کا طریقہ نہیں پتا وہ کہہ رہا ہے میں کٹوں گا میں کہہ رہا ہوں اگر کوئی پریشانی ہے کوئی تکلیف ہو جائے تو کسی میاں کے پاس نہ جاؤ اگر جانا ہے تو کسی عالمِ بہامل کے پاس جاؤ حقیقت سے جاؤ گے وہ اٹھا کر کے مٹی بھی دے دے گا تو یقیناً وہ مٹی بھی فائدہ کرتی نظر آئے گا وائی زیتہ بہت سبانہ لیکن ہم عالمہ کے پاس نہیں جاتے چونکہ میاں جو میاں چلنا ہے نا اچھکل یہ بڑا بڑا بہکا دے تمہیں نہیں پتا بہت بڑا آئے وہ مولانا کی آگانے وہ تو سب ہم جانے ہیں حقیقت یہ ہے تو اس جاہل میاں کو کچھ نہیں آتا اگر کچھ آتا ہے تو علماء کو سب کچھ آتا ہے یہ علماء ہیں اگر ان کے پاس آوگے انہوں نے اٹھا کر کے مٹی بھی دے دی تو اللہ تعالی ان کی دی ہوئی مٹی سے اتنا فائدہ کرے گا کہ آپ کے گھر میرے احمد و برکتوں کا نزول ہونے لگی نواز نواز سبان اللہ اشہال 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 یہ علماء ہے نبی کہتے ہیں کہ یہ علماء یہ علماء انبیاء کے بارث ہیں مصطفیٰ جانے کائنات کہتے ہیں علماء البرست الانبیاء علماء انبیاء کے بارث ہیں بارکہ علم دین حاصل کرو اور کوشش کرو کہ ہم دین سے قریب ہو جائیں ہے نا اور علماء سے قریب ہو جائیں جب علماء سے دین سے علم دین سے قریب ہو جائیں گے اللہ تعالی یقینا ہمارا کھانا جنت بنا دے گا بس وجہ بیان کرنا نہیں تھا میں تھوڑا سا نام لکھانے کے لیے پڑھنے والوں میں حاضر ہو گیا ہمیں خصوصی بیان جلالت العلم خزیلت الشیخ حضرت اللہ مفتی تحسین رضا صاحب مولا جو غلطی ہو مولا فرمائے اللہ